رنجنہ کبھی اپریش نہیں کر دیتی اسے کتنی بار اس کے ماں باپ نے ڈاٹا لیکن اس کا کوئی اثر اس پر ہوتا ہی نہیں تھا جس قرآن سے اس کے ڈاٹ پیلے پیلے ہو جاتے ہیں شادی کے بعد پارا بہو ویسے تو تجھ میں کوئی کمی نہیں ہی پر تیرا ڈاٹ ڈاٹ اتنا پیلے کیسے ہیں بیٹا کیسے ہیں مطلب کچھ سرچری تو ہی نہ کرائی ہے وہ تو کیا نام میں برشتی کرتی تھی تو پیلے ہو گئے کیا کرو آپ کہے تو لائل کرو یا پرکالے یار یہ کیا ہے کیوں ماں سے لڑ رہی ہو لڑ رہی ہو میں لڑ رہی ہوں یا یہ بول رہی ہے کہ دا پیلے ہے پیلے ارے تب سے تھوڑی نہ چیئے انہیں پیلے کرنے کیلئے بقائدہ برشتی ہی کیا ہے دس سال تر تب جا کر چھی کیسے بات کر رہی ہو یہ اس وقت تو پیلے نہیں تھے جب ہم لوگ تمہیں دیکھنے آئے تھے ارہو تب ساف کروالیا ہوگا ڈینٹسٹ کے پاس جا کر اب دیکھو کیسے پیلے پیلے لگ رہے ہیں جنچنا ساس کی طرف کچھ سے سے دیکھتی ہے پھر شروع ہوگی پیلے 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 ارے پیلے تو تب بھی تھے جب میرے ہاتھ کا رزگلہ اڑا اڑا کر کھا رہی تھی اور بول رہی تھی لڑکی نہیں گوڑوں کا خزانہ دے رہے بھائی ساہاں اب لوگ کرتے بھی دکھیا کرتے پیلے دانت والی بہو بلے پڑی تھی تو چھل رہا تو تھا ہی ایک دن کرتن میں رنجنا گانا جا رہی تھی ارہ کاملا بہان ماں کا دوارا یا تو سب شدوں کراتا ہے پھر اپنی بہو کو پرش بھی نہیں کراتی تم دور سے پیلے پیلے دانت بھٹی میں بات آؤ پر نہ کر رہا ہے اور کوئی دو سال کے بچے دھوڑی نہ لے کر آئی ہوں میں بہو بنا کر اچھی خاصی لڑکی ہے ارے کیسے کرواؤ برش یہ تو اسے خود کرنا چاہیے نا اب ماں باپ تو اس کے جیسے پیسے نپٹا دیے یہ نہیں سوچا کہ ساس کیسے سنبھالے گی ساس بہو کو لے کر گھر آ جاتی ہے لیکن سوچ لیتی ہے کہ آپ اسے لے کر کوئی ہی نہیں جائے گی اگلی روز بہو کہتی ہے ارے کیا ہو گیا مندل نہیں جانا کیا کرپن کا وقت ہو رہا ہے میری مدھورواری سے کاناچے جاتے ہیں اور سوتے ہیں آپ تو جانتی ہے نا ان کی بھکتی میں کتا من لگتا ہے میرا وہ کیا ہے نا تب یہ چھت نہیں ہی لگ رہی ہے میری آرام کروں گی میں تب یہ چھت نہیں لگ رہی ابھی تو میتھوڑ کی گانے پر ناشوئی تھی اور آپ پوڑ رہی ہے کہ تب یہ چھت نہیں لگ رہی ارے بھکتی میں مند لگا لو ساسوما اوپر جانا ہے کھا مو دکھاؤگی آپ ساس کو بہبو کی بات پر غصہ جاتا ہے میں کیا مو دکھاؤں گی اس کی چندہ تو نہ وقت سمجھے اپنے مو کی چندہ کر جو یہ پیلے پیلے دات لے کر ہر جگہ پاہنچ جاتی ہے پتہ ہے لوگ کتنا مزاگ بناتے ہیں نا جینا میں نہیں جانا کہیں تیرا ساتھ تو یہ بات ہے کوئی نا بچھاؤ میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھ کر بھٹی کر لوں گی اوپر والا دات تھوڑی نہ دیکھتا ہے من دیکھتا ہے باؤ نہ دیکھتا ہے اور آرہ بس بس تو سب کچھ دکھا بس یہ سپھید چمک دا دات نہ دکھانا کسی کو ہے جانا اسے بہو کو ساس کی بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو جیسی تھی ویسی ہی رہ جاتی ہے صبح نہا کر کچھن میں کھانا بنانا پھر کھانا کھانا کرتن بجن کرنا اور سو جانا ایک دن ماجی میں سہل کی گھر جا رہی ہوں شام کو لے ڈاؤں گی ہو ہو تو جانا میں نے کونسا تیریار تکھانی ہے گھر پر بیٹھ کر رنج میں سہل کی گھر جاتی ہے جہاں وہ پارٹی میں جانے کی تیریاری کر رہی ہوتی ہے آرے شکھا کہاں جانے کی تیریاری کر رہی ہے میں غلط وقت پر آگئی کیا ارے نا یار انہوں تو تاہیے وقت پر آئی ہے میں نے یہ ساری اور جولری نکالی ہے یار شام کو ان کے اوفیس کے ایک پارٹی میں جانا ہے بتانا کیسا لگ رہا ہے یہ سب نہیں یار اس ٹریس کی ساتھ تو وہ والی جولری اچھے لگے گی ہاں ہاں صحیح بول رہی میں نے دھیان ہی نہیں دیا بسے تو ہمیشہ سے مست فیشن سنس رکھتی ہیں تو تو بڑا جاتی ہوگی نا پتی کے ساتھ پارٹی میں رنج میں کچھ نہیں بولتی بس سوچتے ہیں کہ یار کاشی بانت صحیح ہو جاتی پر میں کیوں نہیں جاتی پارٹی میں کیا ان لوگوں کی کوئی پارٹی ہوتی نہیں ہوگی رنج میں گھر آتی ہے اور رات میں پتی سے سوال جاتی ہے ایک بات بتائی آپ مجھے کسی پارٹی میں کیوں نہیں لے جاتے کیا آپ کے یہاں آفیس میں پارٹی نہیں ہوتی پتی بچارہ کیا کہتا کہ داد پیلے ہمارے اس لیے اور کوئی پارٹی ہوتی نہیں ہم لوگوں کے آفیس میں تو کہاں کھلے پہ جاؤں اور مارکٹ مال کہیں دیکن گھومنا کہیں تو آرے یار سارے ہفتے میں ایک چھکے ملتی ہے تو سوشتاؤں کی آرام ہی کر لو کیوں رنجنا من مارکے رہ جاتی ہے پہلے کبھی ساس کے ساتھ مندر جایا کرتی تھی لیکن وہ بھی ساس نے لے جانا بند کرتی ہے گھر بیٹی بیٹی رنجنا بور ہو جاتی ہے تب ہی اس سے آئیڈیا آتا ہے اور ہوں پاؤک کی جانے کا سوچتی ہے ساسو ماں دو دنوں کے لیے ممکی کر جا رہی ہوں اچھا اچھا چھل کر آرام سے جا اور ہاں ماں سے کچھ اچھی عدد سیکھ کر آنا کہ کیسے شریر کے ہر بات سے دانتوں سے صفائی بھی ضروری ہوتے ہیں سمجھیں شروع ہو گئے نا وہ لوگ آپ کی طرح نہیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات کب بطنگڑ بنا دیں ان لوگوں کے لیے میں مائنے رکھتی ہوں نہ کی میرے پیلے پیلے جائے رنجنا ماں کو بنا بتائے ان لوگوں کو سپرائز دیتی ہے لیکن جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچتی ہے اندر دیکھتی ہے کہ گھر والے کہیں جا رہے ہوتے ہیں اب ماں کاش رنجنا دیدی کے داتوں والی پرابلم نہیں ہوتی تو وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ چلتی نا بوہ جی کے بیٹی کی شادی ہوئے ہاں بیٹا لیکن اب اسے کال سمجھائے کہ اس کو اس کے پیلے دات نہیں دیکھتے لیکن اس کے آس پاس کی لوگوں کو کتنا اندرسیو فیل کر آتے ہیں مجھے تو کتنی بہر اس کے سکول کی ٹیچر نے شکایت کی کہ اس کے ساتھ کوئی لڑکے باتنا بھی نہیں چاہتی اور نہ ہی کالیج میں کوئی اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں اسی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کوئی کمی نہیں ہے اس لڑکی میں بس یہی کے دات پلے وہ تو بھلا ہو جی جا جی اور ان کی ماں کا جو دیدی کو جیسی ہے بیسے ہی رکھا ہوا ہے رنجہ کو اپنے گھر والوں کی بات سن کر بہت دکھ ہوتا ہے وہ سوچتی ہے کہ وہ کیا کرے لیکن پھر وہ سی سای ڈنچس کے پاس جاتی ہے اپنے دات چمکاتی ہے اور قسم کھاتی ہے کہ وہ روز برش کرے کی اوراں کیا ہو گیا تم تو دو دنوں گلے گئی تھی نا پر کوئی نہ اچھا ہے چلو آ گئی تھی رنجہ ساتھ کے تامیں آ کر کھئی ہو جاتی ہے اور پوری سمائل کرتی ہے اس کی چمک دار داتوں کو دکھاتی ہوئی ہاں چلے پندیر مام مجھے ماف کر دیجئے میں نے آپ لوگوں کو بہت امبرسنگ فیل کروایا میں آج سے روز برش کروں گی موسیقی